گنبا کا شہر کے وارڈ نمبر پندرہ سے آپ کو خبر لارہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ وارڈ نمبر پندرہ ایک ایسا ایریا ہے جو کافی ڈیولپ ہوتے جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں کے کارپریٹر نجمہ میڈم جو کے وائف آف ہیں جناب محمد طاہر علی کارپریٹر کے ان کا کافی یہاں پر یوگدان رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایملی میڈم کانیس فاطمہ صاحبہ کے ہدایت پر انہوں نے کافی سارے کام یہاں پر کرتے ہیں جس میں خاص طور پر آپ کو بتا دیں کہ آگر کا روڈ کا جو کام یہاں پر کیا جا رہا ہے چودہ کروڑ اسے دیے گئے ہیں اور ساتھ آزت پور روڈ کا جو کام کیا جا رہا ہے اسٹیٹ ہائیوے کا وہاں پر چھے کروڑ کا کام کیا جا رہا ہے یہ دونوں چیزیں وارڈ نمبر پندرہ سے گزر رہی ہیں جس کی وجہ سے وارڈ نمبر پندرہ خوبی کافی ڈیولپمنٹ یہاں پر نظر آئے گا جہاں آپ کو بتا دیں کہ حالی میں میڈم گانیس فاطمہ صاحبہ نے جو دونوں پروجیکت کو اناؤگریٹ کیا ساتھ آپ کو بتا دیں کہ پندرہ لاکھ کا آرو پلانڈ بھی یہاں پر لگانے کی بات کی جاری ہے اس کا ورک بھی سٹارٹ کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایرے کی لوگوں کو ساتھ سترہ پانی ملنا ضروری ہے ہیلتھ کے کئی سارے بینیفٹ ساتھ پانی سے ہوتے ہیں اسے کو چلتے ہوئے میڈم گانیس فاطمہ صاحبہ نے KKRDP سے ایک سپیشل فنڈ لاتے ہوئے اس آرو پلانڈ کو سٹارٹ کرنے کا کام شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جناب طاہر علی صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے وائف جو کورپریٹر ہیں اور ان کے انٹائی ٹیم یہ ایک ایک ایکسٹینشن ایریا رہتے باوجود بھی یہاں پر کئی سارے ڈیولپنٹس لاتے جا رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بہت سارے ڈیولپنٹس بھی یہاں پر آنے والے ہیں ہمیلے میڈم گانیس فاطمہ صاحبہ کے ساتھ ساتھ جناب فراز السلام نے یہ کوشش کرتے ہوئے اس ایریا کو ڈیولپنٹس کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ کو ادھا دیں کہ اسٹیٹ ہائیوی کے آفیشلز کے ساتھ میڈم نے ایک خاص میٹنگ رکھی تھی اور اناؤگریشن کی ڈیٹ فائنل بھی کی تھی اور آج یہ افتداء عمل میں آئی ہے آپ کو ادھا دیں کہ چیئر میڈم گانیس فاطمہ صاحبہ اور فراز السلام کا گرینڈ ویلکم بھی ہوا اس موقعے پہ جناب طاہر علی صاحب نے سبھی آئے میں مہمانوں کا شکریہ دیا گیا کانگریشن کے سبھی پارٹی کے لیڈرز کا شکریہ دیا گیا اس موقعے پہ واحد علی فاتی خانی عجمل گولہ عظیم شنی فروج غوث متی موڑ شفیق احمد ہنڈے کر اور کئی سارے کانگریشن پارٹی کے لیڈرز یہاں پر موجود رہے ہیں آئیے دیکھتے موٹرمہ کانیس فاطمہ اب آنے والے لیڈر فراز الاسلام فراز الاسلام اسلام علیکم آج میں خمر اسلام صاحب کے اور موٹرمہ کانیس فاطمہ کے کارناں میں نا سناتے ہوئے بیٹھوں گا تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی الحمدللہ موٹرمہ کانیس فاطمہ جی اور فراز اسلام صاحب نے مجھے موخہ دیا اس وارڈ کی خدمت کرنے کا میرے اہلیا کی شکل میں میں ان کا اس خدمت کرنے کا موخہ دینے کا اس کے لئے دل کی گہرا ہوں ان کو شکریہ آدھا بھی کرتا ہوں اور مبارک بات بھی دیتا ہوں جیسے ہی ہم نے الیکٹ ہوا الیکٹ ہونے کے بعد مہترمہ کنیس پاتیما جی سے اور فراز اسلام صاحب سے ہم نے بسکس کرے کہ بارے ہیلز کو گرین ہیلز کو لے کے دیکھو میڈم اور فراز اسلام صاحب یہاں پہ پانی کی بہت خلت ہے الحمدللہ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں مہترمہ کنیس پاتیما جی نے فراز اسلام صاحب نے الانٹی کمپنی کو بلایا اور اسی لیول پر انہوں نے ڈائریکشن دیا خمور اسلام صاحب کا دیرانہ خواب تھا اس خواب کو میں سمجھتی ہو ایک مہنے کے اندرہ تکمیل کرنا الحمدللہ الحمدللہ آج وہ کام تکمیل کے پوزیشن پہ ہے اور اسی طرح مہترمہ کنیس پاتیما جی نے ایک خمور اسلام صاحب کا دیرانہ خواب تھا جو گورنمنٹ اسکول کی شکل میں آج الحمدللہ وہ 10 تک پہنچ چکا ہے آج وہاں جا کر دیکھیں گے تو پرابیٹ بیلڈنگ سے بہتر بیلڈنگ ہے اور آنے والے دنوں میں پھر ایک بار ہم نے پھر ان سے ڈسکس کی کہ یہاں پہ یہ villages بھی زیادہ ہے حگرگاہ اور آزادپور روڈ تو اسی کو بھی مدن نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ انہوں نے اس پیہ سی کو اپگریٹ کیا اور اس آنے والے پیریٹ میں الحمدللہ پہلے یہ 50 لاکھ روپے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سمکتا ہوں کہ 7 کروڑ روپے تک وہ بیلڈنگ لاغت سے ریڈی ہوگی یہاں پہ وہ ریڈی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیلیوری اور جنرل جو بھی آپ کے ہسپیٹل میں جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ یہاں ہوں گے میں امید کرتا ہوں آنے والے دنوں میں اور یہاں بہت سے کالونیس ہیں جیسے کہ کالونیس کے صدر صاحب نے اپنا اپنا ڈراپٹ کر کے لیٹر لائے ہیں وہ انشاءاللہ فراز اسلام صاحب کو مہترامہ کنیس فاتیمہ جی کو ہم وہ کالونی کے صدر کے حیثیے سے ان کے ہاتھ میں ہنڈور کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج آپ لوگ یہاں پر روٹ کی اوپننگ کے لیے کسی تیداد میں یہاں بہت جمع ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہاں آنے کا یہ 6 کروڑ کا کام ہے SSDP میں انشاءاللہ جل سے جل کام شروع ہوگا آپ لوگوں کو سہولت ہوگی ہم لوگ آئے ہیں آپ لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کی ہر تکلیف دور کرنے کے لیے ہمارا مقصد لین مقصد وہی ہے اور آپ لوگوں نے جو ہمیں سپورٹ کیا ہے اس کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں ہمیشہ یہ مبارکہ الیکشن جو اتنا ٹف الیکشن تھا آپ لوگوں نے جو ہمت سے کام لیا ہے آپ لوگوں نے جو ایک جھٹ ہو کر ہموں کے لیے ہمارے لیے سپورٹ کر کے اوڑ دیا ہے مجھے اسی لیے میں یہاں پر آج اٹھہر سکی ہوں سیکنڈ ٹائم میں ایمیلے بن کے ٹھہری ہوں آپ لوگوں کی مہربانی سے تو آپ لوگ کے جو بھی تکالیف ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم لوگ دور کرنے کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگ کی دعا آپ لوگ کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے ہم لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں جیسے کہ آپ تمام کو پتا ہے پچھلے دس دن پہلے ہم لوگوں نے الحمدللہ جو بہت ہی امپورٹن کام تھا اتہا چوک پہ چودہ کروڑ کا کام افتدا کیا تھا اسی طرح آج ہم لوگ آپ لوگ کے بیچ میں آئے ہیں یہ جو چھے کروڑ کام ہے ایس ایس ڈی پی کا بہت ہی امپورٹنٹ ورک ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروازل اسلام پروازل اسلام آپ لوگوں کو پتا ہے اتہا کولینی کا جو کام تھا جو حاگرگا کی طرف جا رہا تھا بہت تکلیفات ہو رہی تھی آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے مجھے بار بار پتا ہے ہم لوگوں نے بھی کوشش کر کر الحمدللہ پریانک صاحب نے ہمارے ستیج جارکیولی صاحب نے مجھے اشورنس دی پروازل اب یہ کام آگے بڑھاؤ انشاءاللہ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میں کہ یہ ہر کونسٹنسی کیوں کام نہیں ملا ہے الحمدللہ میڈم نے میڈم کی جس تجیو سے حمدللہ یہ ہمیں 20 کروڑ کا کام ملا ہے الحمدللہ آپ تمام کی دعاوں کے وجہ سے آپ لوگوں کے ووٹوں کے وجہ سے میں یہ بار بار کہنا چاہتا ہوں یہ ایلیکشن آسان ایلیکشن نہیں تھا آپ لوگوں کو پتا ہے بہت سے سادشاں ہوئے بہت سے کوشش ہوئے مگر الحمدللہ آپ لوگوں نے دعا دیا اتنی دعا دیا الحمدللہ رمضان میں روزے رہ کر آپ لوگوں نے ہمیں اتنی دعا دیا میڈم کو پھر سے آپ لوگ ملے بنا کے لائے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے بیچ پہ میڈم آئے تھے جو اتنا بڑا ایشو تھا ہجاب کا ایشو ہو لے کر میڈم نے آپ لوگوں سے لیڈ لیا تھا علمدللہ میڈم کو ہر جگہ سے فون آئے تھے میڈم کو اور علمدللہ آپ لوگوں کے دعاوں کے وجہ سے میڈم ملے بنے ہیں میں آپ لوگوں کے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ جیسے کہ جیسے کہ تیار بھائی نے کہا انشاءاللہ بہت سے ڈیولیپنٹل ورک ہے آپ لوگوں کے بیچ لائیں گے ابو بکار کولینی کا جو سکول ہے علمدلہ ایک موڈن سکول ہے انشاءاللہ میری کوشش ہے اور انشاءاللہ اسے فنڈ لائے جیسے کہ تیار بھائی نے کہا پی ایسی سینٹر کے لیے بھی میں نے 50 لاک علمدلہ ہو گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی جل سے جل کام شروع ہو گیا انشاءاللہ اسلام صاحب نے جو ہم لوگوں کو یہاں پر چھوڑ کے گیا ہے انشاءاللہ اسلام علیکم میں سب سے پہلے مہلے والوں کو شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے ہمارے کہنے پر جمع ہوا ہے اور اسی طرح جمع ہو کے محترمہ کنیز فاتیمہ اور فراز اسلام صاحب اور کانگریس پاٹی کے جیتے بھی سینئر لیڈرز آئے تھے ان کا ویلکم کیا آج ویلکم کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ آزادپور روڈ کا inauguration تھا اور آرو کا inauguration تھا جو آزادپور روڈ جو ہے اسٹیٹ ہیوے سے بنایا جا رہی ہے اور وہ ہی اسٹیٹ ہیوے سے ہاغر کا روڈ بھی بنایا جاری میں خوش خصمت ہوں جو ہاغر کا روڈ اور آزادپور روڈ میرے وارٹ نمبر 15 سے بلاؤنگ کرتی ہے میں کانگریس پٹی کا اور مہترمہ کانیس فاتیمہ جی کا اور فراز بیسلان صاحب کا دیل کی گہرہوں سے ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں ان کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں